اسلام علیکم میں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مطین ہمارے ساتھ ہیں مینچسٹر واقعے کے بعد پاکستانی کمیونٹی میں ایک تشویش کی لہر ہے وہ دوڑ گئی ہے اور پاکستانی مختلف انداز سے اپنا رد عمل بھی ظاہر کر رہے ہیں اس واقعے پر اس پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجائے دیئے تو افضل خان صاحب نے کہا کہ انڈیپنڈ ہاؤس میں یہ معاملہ جائے گا وہ لے کر جانے والے ہیں ٹھیک دیکھئے ہمارے سامنے کیا آیا ہمارے سامنے ایک فوٹیج وائرل ہوئی پھر اس کی دو مزید فوٹیجز آ گئی ہیں اور جو فوٹیج سامنے آئی وہ مطلب ایسی تھی کہ یقین کرنا مشکل تھا کہ ایک نوجوان بچہ وہ زمین پر گرا ہوا ہے اور سر پہ کسی کو مارنا مطلب سر کچلنے کے لیے مارنا اپنے وردی والے بھاری بھرکم بوٹ کے ساتھ ایسے مارنا مو پہ لات مارنا اس بوٹ کے ساتھ یہ تو جان لے واہو سکتا ہے یہاں لگ جائے کنپٹھی پہ کچھ لگ جائے کچھ الٹا سیدھا لگ جائے یہ اپنی طاقت دکھانے کی یہ کیا گیا ہے مطلب یہ طاقت بھی نہیں یہ تو بربریت ہے اور یہ سراسر بربریت اس میں بزید سوالات بہت بڑے پیدا ہوتے ہیں لیکن انسیڈنٹ کیا ہوا خبر یہ آئی کہ ممکنا طور پر دو فیملیز کا جھگڑا یہ ریپورٹ ہوا اور اس جھگڑے کے ریپورٹ ہونے پر پولیس پہنچی پولیس پہ ہاتھ اٹھایا گیا اب وہ جو فوٹیج ہے جس میں وہ مو پہ لاکھ مارتا ہے سر کو کچھلنے کیلئے مارتا ہے پھر ایک نوجوان جو ہے وہ سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو ٹیزر کرتے ہیں اس کی والدہ جو ہے اس کے ساتھ بیٹھ کر رو رہی ہیں کچھ ڈروپلٹس ہیں جو مو پہ مارا ہے تو وہ خون کے گرے ہوئے ہیں زمین پر اور وہ چیخیں مار رہی ہیں ماں بڑھی ماں ہیں پاکستانی فیملی ہے ابھی تک یہ میں نے فرید قراشی صاحب سے مرتضی علی شاد صاحب سے باقی لوگوں سے یہ کہا ہے کہ اس فیملی کا وہاں پر رہائش کام کاروبار کیا یہ وہاں نیشنل ہیں پاکستانی ہیں جو وزٹ پہ گئے تھے یا یہ پاکستانی اورجن کے بریڈش نیشنل ہیں یہ کیا ہے یہ معلومات بھی پتا چلنی چاہیے اچھا جو جیو نیوز نے ریپورٹ کیا ہے کہ پاکستانی نوجوان تو اس کا مطلب وہ وہاں پر مقیم تھے ہاں مطلب یہ وہی پوچھو نہ کہ پاکستانی نجیاد برطانوی شہری یہ شہری ہیں یا نہیں ہیں یہ تمام چیزیں سامنے آنی چاہیے اب جو چیزیں ہمیں پتا چلی کہ جی فیملیز کے درمیان پھر ایک اور فوٹیج ہے اس میں تو ایک نوجوان ایسے کھڑا ہوا یعنی اپنا موبائل اس نے ایسے پکڑا اور وہ فوٹیج بنا رہا ہے تو اس کو بھی انہوں نے ٹیزر بھی کیا مارا گرایا اور یہ پولیس والے مسلسل کر رہے ہیں اور خواتین پولیس اہلکار وہ باقاعدہ زمین پہ پن کیا بندے کو اور پن کرنے کے بعد کر رہا ہے دیوار سے لکیا بیٹھا اس کو بھی اپنے ٹیزر کر دیا تو یہ مسلسل ہو رہا تھا خواتین چیخیں مار رہی تھیں برطانوی پولیس کے وسیم چودری نام کے صاحب ہیں جو غالباً اسسٹنٹ چیف کانسٹیبل ہیں وہاں پر منجسٹر میں ان کی طرف سے ایک پہلا نوٹفیکیشن آیا کہ ہمیں یہ جو ویڈیو وائرل ہے اور اس پر کنسرنس شو کی جا رہے ہیں اس پر ہمیں بھی کنسرن ہیں اور ہم ان کنسرنس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں آپ کو میری بربریت پر غصہ آیا مجھے اچھا لگا کہ آپ نے غصہ آیا تو ہم اس کو اپریشیئٹ کرتے ہیں وسیم چودری صاحب نے یہ کہا یعنی یہ سوسائیٹی کا ایک ریسپونس آیا تو ہم اس ریسپونس کو بیلکم کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے ہم نے مارا آپ کو تشویش ہوئی ہمیں خوشی ہے کہ آپ کو تشویش ہوئی تو اس طرح کا ایک ریسپونس دے کر انہوں نے پہلا یہ کہا کہ اس کو جو بندہ مار رہا تھا یہ جو سر پہ جوتا برسا رہا تھا اس کو اس کی سرٹن ریسپونسیبیلٹیز سے کچھ ریسپونسیبیلٹیز سے ریموف کر دیا گیا ہے یہ پہلا نوٹیفکیشن آیا اب اس کے لئے دوسرا آیا ہے تازہ ترین اس میں کہ اس کو ریموف کر دیا گیا ہے تمام ریسپونسیبیلٹیز سے اب یہ ریموف کرنا کیا ہوتا ہے ہمارے یہ کیا ہوتا ہے ریموف کرنے کا مطلب لائن حاضر کر دیا لائن حاضر کرنے کا مطلب ہوتا ہے یہ جو پولس لائنز ہوتی ہیں جہاں پہ پولس جاتی ہے وہاں پہ ان کی تربیت ہوتی ہے ٹریننگ ہوتی ہے مختلف کام ہوتے ہیں وہاں بھیج دیتے ہیں روزانہ وہاں جاؤ دفتر میں بیٹھو تنخہ ملے گی کام آپ نہیں کر رہے تھا ہمارے پولیس آروں کی بڑی چھاک سزا ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کام نہیں کر رہے تو صرف تنخہ ملے گی تنخہ نہیں ملے گی صرف تنخہ ملے گی یہ ہوتا ہے اس کا مطلب تو یہ سچویشن ہوتی ہے اب وہاں تو یہ نہیں ہوتا اب وہ بار بار کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ فائر آم آفسر تھے یعنی ان کے پاس گنز تھیں اس کو سمجھیں سیون سیون جب ہوا لندن میں دھماکے ہوئے تو اس سے پہلے وہاں قانون کے تحت پولس والوں کے پاس اب ہم لوگوں نے دیکھا ہے سڑکوں پر وہ پولس ٹریفک پولس والوں کے پاس بھی ویپن ہوتا ہے وہاں پولس والوں کے پاس بھی ویپن رکھنی کی جازت نہیں تھی کہ یہ کسی کو ڈیل کرتے ہوئے رسپانڈ کرتے ہو کسی سیچویشن کو ویپن چلا سکتے خوفناک ہو سکتا ہے تو اس کی وہ نہیں تھی ان کے پاس لاتھی ہوتی تھی ایک بیٹر مانکہ تب ان کو پھر قانون میں تبدیلی کر کے فائر آمز رکھنی جاتی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں فائر آمز والی پولس آفیسر تھے ان کو مارا پیٹا گیا پولس یہ کہہ رہے ہیں ٹوئنٹی تھرڈ کو آٹھ بچ کر پچیس منٹ کا وقت تھا کار پاکنگ کا ایک جھگڑا رپورٹ ہوا ہم وہاں گئے اریسٹ کے لیے اور اس کو رسپانڈ کرنے کے لیے جب وہاں گئے تو پولس والوں پر حملہ ہوا دو سے تین پولس والے پٹے ٹھیک تھاک پٹے اور اس پٹائی کے دوران ایک خاتون پہ بھی ہاتھ اٹھایا گیا پولس اہلکار پہ ان کی ناکی ہڈی وڈی ٹوٹ گئی اور بلیتہ سے وہ بلیڈ کر رہی تھی باقی دو پولس والے بھی ایسے پٹے کہ ان کو ہاسپٹل ٹریٹمنٹ کی ضرور پڑی اور وہ ہاسپٹل پہنچ چکے پٹائی کے جواب پٹائی نہیں اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے پٹائی کے جواب پٹائی بھی نہیں ان تمام جھگڑوں کی جس میں پولس نے یہ بربریت دکھائی ہے اس کی فٹیج موجود ہے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے پوری دنیا ڈسکس کر رہی ہے لیکن یہ جو پولس بتا رہی ہے اس کی کوئی فٹیج آئی ہے ابھی تک ابھی تک نہیں آئی ہے اس کی فٹیج آنی چاہیے سب سے پہلے اس کا ثبوت سامنے آنا چاہیے کہ بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوا تھا جس کے بعد ہم نے یہ کیا اول تو یہ کرنے کی جواز نہیں ہے آپ نے بندہ گرفتار کر لیا آپ چار سے پانچ ایک ایک بندے پر ہیں آپ نے گرفتار کیا ہاتھ پیچھے باندھے ہینڈ کف کر دیا تو پھر مارنے کا جواز ہی نہیں ہے بندہ زمین پر پڑا ہوا ہے آپ کو ریسپونٹ کر کے اگر آپ نے منظر آم پر نہیں بھی لانی تو آپ اپنی جو متعلقہ آثورٹیز ہیں ان کو دے دیں کہ یہ کر رہے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جب سب کچھ سامنے آ چکا ہے تو پھر تو آپ کو یہ جو سوسائیٹی کا اتنا بڑا ریسپونس آیا پولس سینٹر کے باہر رییکشن یہ تھا کہ لوگ پہنچ گئے اور وہ نعرے لگا رہے ہیں شیمونگیو کے وہاں آپ بشرا شیخ کو دیکھیں ابھی آپ نے افضال صاحب کا نام لیا ان کو دیکھیں باقی لوگوں کو دیکھیں تو جو کمیونٹی لیڈرز ہیں وہ تمام کے تمام کنڈیم کر رہے ہیں خاص طور پر پاکستانی اجات جیو نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ منچسٹر سے برٹش پاکستانی رکون پارلیمنٹ افضل خان نے کہا ہے کہ پولیس نے شہری پر طاقت کا بھیجا استعمال کیا افضل خان نے معاملہ انڈیپینڈنڈ آفیس فور پولیس کنڈکٹ کو بھیجنے کا مطالبہ کیا یہ دیکھیں نا بات یہ کہ وہی جو انٹرنل میٹرز دیکھنے والی کمیٹی یہ وہاں بھیجا جائے گا تو جو کیا ہے پولیس اس کا ثبوت دیتا ہے یا اس انٹرنل کمیٹی میں دے اس بندے کو ریموو فرم آل ڈیوٹیز آپ نے کر دیا ہے یہ تو معاملہ جانا چاہیے سیدھا سیدھا اس پاکستانی فیملی کو چاہیے لے کر جائے عدالت اور یہ بہت بڑا کیس ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لیبرٹی پہ گڑی شاہو پہ یا پریس کلپ چاک پہ لاہور میں کچھ کر رہے ہیں یا یہ جو تین تلوار پہ ہو گیا دو تلوار پہ ہو گیا کراچی میں یا صدر میں کر دیا کچھ پریڈی پولیس نے یہ ایسا نہیں ہے یہ برطانیہ ہے یہ برطانیہ ہے وہاں پر مدر آف آل ڈیموکرسیز کہتے ہیں وہاں بڑے بڑے کیسز میریٹ پہ سننے جاتے ہیں یہ وہی عدالت ہیں جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو پھر گھبرانے کے سرورت ہیں یہ وہ عدالت ہیں اس لیے اس پاکستانی فیملی کو چاہیے کہ سامنے اور جائیں عدالت پر ہوتے ہیں برطانیہ میں تو اس لیے عدالت جائیں جا کر وہاں پر اس کیس کو لڑے یہ پاکستانی فیملی اور ان کو پاکستانی لائر پاکستان کا رییکشن کیا ہونا چاہیے یہاں سے دیکھیں ہمارے ہاں ڈار صاحب ظاہر ہے کہ اگر اس کو دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ ان کو نظر آئے جس طرح نائنٹی فائیف پیڈسنٹ اوورسیز پاکستانی ہمیں پولٹیکلی کس کے ساتھ کھڑے ہو نظر آتے ہیں عمران خان تو ڈار صاحب اس کو ٹیک اپ کریں اور پھر ان کو پتا چلے یہ فیملی جو ہے وہ پی ٹی آئی سپورٹرز میں سیکھ فیملی ہے تو پتہ نہیں وہ ٹیک اپ کریں بھی یا نہ کریں کیونکہ ابھی دیکھا تھا آپ نے جو انہوں نے ریسنٹ کچھ واقعات انہوں نے ٹیک اپ کیے بھی ہیں فرانک فرڈ میں ہوا کیا کہا تھا تارر صاحب نے سیاسی لوگ ملوث ہوئے تو عمران خان نہیں بچا سکیں گے مرحب فرانک فرڈ میں پرچم پشتون پرچم اٹھائے افغانستان کا پرچم اٹھائے افغانستان کی چیزیں اٹھائے لوگوں نے پاکستان کا پرچم پھاڑ کے پھنک دیا یہ آگئے عمران خان مطلب مجھے تو لگتا ہے ان کے گھر میں ان کی ماسی اگر روٹی جلا دیتی ہوگی تو یہ کہتے ہوں کہ تم نے عمران خان کے کہنے پر میری روٹی جلائی ہے ان کا سیریسلی اگر صبح اخبار لیٹ آتا ہوگا تو یہ اخبار والے سے پوچھ لیتے ہوں گے تم نے عمران خان کے کہنے پر اخبار آج لیٹ پہنچا ہے اور ان کی گاڑی پہ تو یہ عمران خان فوبیا ہے بہت سیریس ہے جو فرانکفرڈ میں ہوا اس پہ بھی پی ٹی آئی کی کوئی بات سنا رہے ہیں لوگ تو یہ اگر ممکن ہے کہ یہ لوگ اٹھائیں معاملہ وہ فیملی نکلے عمران خان سپورٹر تو یہ کہیں گے ٹھیک ہے مارو اور ان لوگوں کو اچھی بات ہے تو ان کے رکھو تو یہ تو یہاں بھی بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں بار بار تو ان کے رکھو تو یہ ان کی حالت ہے اچھا بھی جو کرگزستان والا معاملہ ہوا تھا تو بھی عساق دار اس میں انہوں نے رول پلے کیا تھا اور اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں جو طلبہ والا معاملہ تھا تو انہوں نے کہا تھا تو یہاں پہ بھی کرنا چاہیے کرنا تو چاہیے میں تو کیا رہا ہوں کرنا چاہیے کریں گے آپ امید نہیں اور کریں گے کرنے اچھی بات ہے بلکل کرنا چاہیے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جی وہاں کی پولس کا معاملہ چھوٹا میٹر ہے دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے اس طرح کی باتیں ہم کو سننے کو مل سکتی ہیں ناظرین یہ تارک مطین تھے گفت کو آپ نے ملاحظہ فرمائے اجازت دیجئے اللہ حافظ